اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں کل شادی کا بلوگ میں نے ڈالا تھا دیکھیں گا بہت ہی اچھا بلوگ تھا بہت ہی مزائے گا وہ بلوگ دیکھیں پھر اس کے بعد آج میں نے حالو کی بھاجی بنائی تھی ایسی زیرا ڈال کے بہت ہی ٹیسٹی تھی یہ بہت اچھا لگتا ہے سب بھاجی کانے میں بہت اچھا لگتا ہے پھر روٹی کے ساتھ تو گرم گرم روٹی اور بھاجی اچھا لگتا ہے مجھے لیس کھانے کا منہ کر رہا تھا تو میں نے لیس کھایا یہ والا لیس مجھے بہت اچھا لگتا ہے پھر اس کے بعد میں نے کھانا کھایا پھر کھانا کھانے کے بعد آج میں جا رہی ہوں گھنٹہ گھر میں نے سنا ہے کہ شاید گھنٹہ گھر میں کچھ میلا ویلا لگ ہے تو میں نے سوچا چلیں دیکھ کر آتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دیکھاتے ہیں پھر کیا ہے تو چلیں تو چلتے ہیں پھر دیکھ سکتے ہیں موسم کتنا اچھا ہو رہا تھا تھا تھنڈ اب کم ہو گئی ہے بارش ہوئی ہے تو ہلکی ہلکی سی تھنڈیں پھر ٹھیک ہیں یہ دیکھیں میں چال شدہ تھا کتنا اچھا لگ رہا تھا اچان تھا کتا پیارا لگ رہا تھا پھر اس کے بعد ہم لوگ دیرے دیرے جا رہے تھے یہاں پہ بہت سارے فوٹ کے سٹیشن سے جہاں بہت اچھے چیزیں ملتی ہیں لیکن ہم لوگ نے ایک جگہ کھاتے ہیں جہاں ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے تو ان کے وہاں آگئے ہیں ہم نے ان کے وہاں سے کھایا لکپیس بہت ہی ٹیسٹی تھا یہ دکان سب لوگ جانتے ہوں گے زیادہ تر لوگ آتے ہوں گے یہاں پر کھانے بہت سارے بلوگروں نے فوٹ بلوگروں نے ان کا ایڈ بھی کیا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ان کے وہاں کا لکپیس بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں چاند کتنا پیارا لگ رہا تھا اور یہ جو برگر دیتے ہیں نا پچیس روپہ میں ملتی ہی آجاتا ہے کھا کے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے پھر ہم نے کھا پھی لیا دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ بھیر تھی کتنا رش تھا یہاں پر پھر اس کے بعد ہم چلیں گھنٹہ گہر کی طرف پھر ہم گھنٹہ کر جانے لگئے تم نے یہ دیکھا دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا رات میں چھوٹا ممبارا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا کتنا اچھا نظارہ ہے رات میں لائٹوں کے وجہ سے نا بہت اچھا لگتا ہے چاروں طرف روشنی روشنی بہت ہی پیارا سا لگتا ہے اس لکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا اور یہاں پر چاروں طرف صرف فوڈ اسٹیشن سے صرف جو بھی کھانے پینے والوں کے لئے تو اچھی جگہ ہے جن کو بہت زیادہ کھانا پینے پسند ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی رونک ہیں یہاں پر کتنا اچھا لگ رہا ہے پھر ہم لوگ پہنچ کے گھنٹہ گھر وہ دیکھے گو جو اس سائیڈ آپ کو دکھ رہا ہوگا وہ تک لیر نہیں دکھ رہا ہوگا وہ سائیڈ میلا لگا تھا گھنٹہ گھر کے کافی پیچھے تو پھر ہم لوگ ادھر جانے لگے تو ہم لوگوں نے نا دیکھا کی گھنٹہ گھر پہ یہ سب لگا تھے سب دردس روپر میں تھا بہت دیسٹی ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں مل رہی تھی بہت دی کم ریٹ میں تھی بچوں کے کھلانے کپ وغیرہ سب بہت ہی اچھے اچھے تھے بہت سستے سستے تھے بہت ہی کم رینج میں تھا سب سو سو روپے کے آراؤنڈ ڈیڑھ سو روپے کے ایسے ہی تھا زیادہ مہنگا کچھ بھی نہیں تھا وہ لوگوں گتے پیارے پیارے سے تھے پھر اس کے بعد ہم سب دیکھتے دیکھتے گھومتے گھومتے چلنے لگے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ اس سائیڈا بہت بھیڑ تھی پھر ہم لوگ آ کے یہاں پہ ایسے ہی کچھ جھولے لگ تھے بچے جھولے تھے کچھ جھولے بڑے یہاں پہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں پہ تھی بہت ہی کم ریٹ میں بہت 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 ہی چیزیں پہ تھی سب وہ بہت ہی کم ریٹ میں تھی اور اچھے اچھے تھے یہاں پہ یہ رات کا ویو بہت اچھا لگتا ہے بچوں کے لئے تو مطلب ایشی ہے میرا دل کا رات سے گھاڑی میں بیٹھنے کو بٹ میں نہیں یہاں پہوں گی خیر پھر اس کے بعد چلیں میں آپ کو لے کر چلتی ہوں میلے کی میرا بول ہوں کیا بول ہوں میں چھول گا میلے ہوں چھولے تو چلیں اٹھونے پہ جو بھی بولتے ہو اس کو فرم میں بہت Nakonen جے چھولے نے جھولے لے ہیں بہت سارے انتنا格ی چھولے ہیں جو بڑے بھی چھول رہے ہیں اس پر بڑے بھی کچھ بڑے بھی جھول رہے ہیں میکسسے پہ حافظ مجھے کچھ خاص دلچسپ بھی نہیں تھی اس لئے ریٹ بھی زیادہ نہیں ہے پچاس روپے کی اکورنی یہاں پہ بہت ساری شاپ تھی تو میں نے یہ لیا تھا اسپائرل یہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے یہ والا پٹیٹو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ نا تیس روپے کا تھا اچھا تھا بہت اچھا تھا یہاں پہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں بھی مل رہی تھیں بہت کم ریٹ میں تھے زیادہ ریٹ میں بھی نہیں تھی بھی ساری روپے لیکن مجھے لگا جو چیزیں بہت ساری روپے میں ملتے ہیں وہ ملے میں تھوڑا سا پاندو ساری روپے مہنگا دے رہی تھے بہت اچھا لگ رہا تھا ٹھیک تھا بچوں کے لئے ٹھیک ہے اچھا ہے پھر اس کے بعد ہم چلے گئیں گھر کی طرف یہ چھوڑیاں بہت اچھی لگ رہی تھے پھر اس کے بعد ہم چلے گئے گھر کی طرف پر راستہ کھو گئی تھی مجھے بھول گئی کہ کس راستے سے جانا ہے کس راستے سے نہیں میرے جہان سے نکل گیا تھا بہت اب ایسا ہوتا ہے کہ مطلب نکل جاتا ہے ایک جیسے راستے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی تھوڑا سا مسٹیک ہو جاتا ہے میں شوٹنگ میں اتنی مشبول ہو گئی تھی نا کہ مجھے جانا تھا اس سائیڈ ابھی آپ دیکھنا میں آپ کو آگئی یہ دکھا ہوں گیا اور میں چلی گئی سیدھے ٹھیک ہے مجھے مڑ کے راؤنڈوں کر ادھر جانا تھا بٹ میں چلی گئی سیدھے پھر جب میں سیدھے جا رہے ہیں تو مجھے یہ راستہ مطلب والا تو نہیں لگا پھر اس کے بعد خیر ہمیں گھوم کر واپس جانا پڑا پھر جب ہم تھوڑی دور چلے گئے ہیں تو پھر ہمیں آتا ہے تو پھر ہم واپس ریٹرن ہوئے ہیں مڑ گئے ہیں پھر اس کے بعد واپس گئے گا اسی ورڈ گرٹ کنگ کھلا ہے نیا اس کا میں ویڈیو میں ولوگ ڈالوں گی انشاءاللہ چل دی تو دیکھیں جیسے میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے والی کلپ میں آپ کو دکھایا تھا نا ادھر اسے میں رو گھوم کر ادھر سیدھے چلی گئی تھی بٹ اب دیکھیں ہی دھر آنا تھا ہم نے تو پھر ہم ادھر آئے گئے ہم ادھر آگئے ہیں پھر اس کے بعد ہم جا رہے تھے گھر کیکہ میں بہت کھاپ ہیا تھا آلریڈی تو اس کے بعد کھاپ ہی کے مرسلی کر کے پھر ہم چلے گئے دیکھ سکتے ہیں نا ٹرافک تھا یہاں پر ریٹرننگ میں ٹرافک ملا جانے پر ٹرافک نہیں تھا اس کے بعد ایک جیگر شادی ہو رہی تھی بہت ہی پیارا ڈیکوریشن بہت نہیں شادی تھا یا کیا تھا بہت ہی پیارا ڈیکوریشن تھا تو میں نے تھوڑا شیوٹ کر لیا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا مجھے ڈیکوریشن ہوں پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا وہ کیا رہا ہے جب ایسا ہی دہ ادھر کھا رہتے ہیں سکا رہا تھا ہم کو سمجھیں نہیں آ رہا تھا کیا چل رہا ہے خیر جو بھی ہو ٹھیک ہے گائز تو آج کا میرا بلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے